سٹوری بتا رہے تھے کیسے ڈون لیا مجھے سٹوری ایسا ہوا ہے کہ میں کچھ دنوں پہلے اپنی والدہ کی گھر تعمال ہوئے تو میری امی نے کہا کہ ہم نے پھرنے کے بعد اوپر کہہ رہی کہ ایک وہ چینل میں فالو کرتی ہوں تو وہ سندھ سے ہیں ہمارے میری والدہ بھی سانگٹ سے ہیں تو میں ان کو فالو کری ہوں وہ یہاں پر نا الاسکب میں آئے ہوئے کہیں پر آپ کی کتنی ایزر فیملیز ہیں لوگ ٹوٹل ہم لوگ چالیس کے اوپر ہم لوگ حمدللہ سارے جو بچے عورتیں ملا کر ہر عید کے اوپر یہاں پہ پارک ہے یہاں کو دوسرے کا رنٹ کرتے ہیں ان کو بقاعدہ پہ کرتے ہیں کچھ چھ گھنٹوں کے لیے پھر سب کے سب وہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں بس کیا کریں نصیب میں ہوا میں ٹھیک ہوں آپ ہوتا ہے ٹھیک ہے شکر ہے ہم ٹھیک تھا میں آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لکھنا انگلیش ہوگا تو آتا ہے کچھ تھی سمنا تھی میں گھنٹوں دوبا دے تو لائک کر دے لائک ہی کافی ہے میرے لیے میں نے اسے کچھ دن پہلے ذکر کیا میں نے اسے ویڈیو دیکھتی ہوں بچے آیا وہاں ایدر تو میرے اتنا آرہے کہ اللہ وہ تین گھنٹ کے لیے اٹھر میں ٹھہرہا ہے تو ہم اتنا ایدر رہتے ہیں اس کو لے کے آتے یا مجھے بھی پتا چاہتے ہیں آپ بھی کراچی نا تو سب سندھ کے لوگ ہیں اور صرف گجرات کو کون مس کر رہے ہیں ابھی انکریج ائرپورٹ سے جا رہے ہیں ہم دوبارہ مال کی طرف کیونکہ مجھے رینٹل گاڑی واپس کرنی تھی تو عاطف راجہ صاحب فاروق صاحب کے بھائی ہیں یہ یہاں مل گئے مجھے پکرنے آئے کسے ہیں آلے بھائی الحمدللہ خارو یافت سے آلے ہیں اب آپ نے انٹرو سٹوری بتا رہے تھے کیسے ڈون لیا مجھے سٹوری ایسا ہوا ہے کہ میں کچھ دنوں پہلے اپنی والدہ کی گھر تعمال وے تو میری امی نے کہا کہ بھئی ایسے نا میں بات ہوئی تو گھومنے پھرنے کی بات کہہ رہی کہ ایک وہ چیلنج میں فالو کرتی ہوں تو وہ سندھ سے ہیں میری والدہ بھی سانگٹ سے ہیں تو میں ان کو فالو کری ہوں وہ یہاں پر نا علاسکب میں آئے ہوئے کہیں پر تو میں نے کہا اچھا تو کہ کیانا میں علاسکب میں گھوم پھر رہے ہیں تو انہوں نے ہم بتا رہے ہیں کہ نام ہے چانڈیو کیا کر کے نام ہے ان کا آخری تو میں نے کہا میں نے ذہن میں نہیں تھا تو جب میں ٹوٹر پہ دیکھا تو میں چانڈیو کو فالو کر رہا ہوں کافی عرصے سے لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ چانڈیو بھائی ہمیں علاسکب آئے ہوئے ہیں صحیح تو میں نے فٹا فٹ کچھ ہفتہ میں ٹوٹر پہ نہیں گیا تھا تو میں نے جا کے لاغ ان کیا اور دیکھا تو واقعی جب ان کے لکھاوا تھا اس کے اوپر ٹوٹر کے اوپر کی علاسکب آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ یہ تو دیکھو میری والا بھی فالو کر رہی ہیں اور یہاں بھی ہمیں اللہ کرے ملاقات ہو جائے تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو دو دن پہلے فون کیا میں نے کہا چلو فشنگ ٹرپ پہ چلتے ہیں کیا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یا رب میرے ایک دوست آ رہا ہے تو میں جو ہے نا اس کے ساتھ ہوں گا انہوں نے کہا میں دوست چانڈیو آ رہا ہے میں نے کہا چانڈیو میں نے کہا امتیاز چانڈیو میں نے کہا رہا ہے بھائی وہ تو میں بھی ان کو فالو کر رہا ہوں اور میری جو امی ہیں وہ بھی ان کے چینل کو بہت فالو کر دی ہیں تو سبحان اللہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں سے کہاں ملا دی ہیں مطلب جو سوچ میں میں نہیں تھا وہ ہو گیا وہ ہو گیا اب کہاں سے کہاں کہاں ان کی والدہ صاحب آپ ہی سانگڑ میں ہیں نہیں وہ تو یہاں پر ہیں ابھی مجھے کچھ دے پہلے فون آیا آپ نے جو لاس ویلا کیا وہ فاروق وہاں پہ گھر سے گیا امی کہتی ہیں یہ تو فاروق کا گھر ہے اس کے پیٹے کا گھر ہے جہاں سے چینل ہے تو میں بہت حساب میں نے کہاں مجھے کل پتہ لگ گیا تھا لیکن میں آپ کو ستفراج دینا چاہتا تھا آپ سے ملکات کراؤں گا لیکن آپ نے پہلے ہی جیسے آپ نے اپلوڈ کیا میری والدہ نے اس کو دیکھا اور پیچان نہیں کر یہ ہے دیکھیں کہاں سے یوٹیوب سوچل میڈیا اور کہاں زندگی کہاں سے کراچی سانگڑ اور پھر یہاں دنیا کے آخری کونے میں آخری کونے میں یہی ہے نا اس سے آگے اور کوئی جگہ نہیں آگے اور کیسی زندگی ہے یہاں کی زندگی الحمدللہ خوبصورت ہے اپنا ملک تو اپنا ملک ہے بہت یاد آتا ہے میں تو قریباً آٹھ سال ہو گئے لیکن میں گیا جا بس یہ کہ لیکن الحمدللہ یہاں پر تھوڑی چیلنجز ہیں ہمارا ونٹر بہت لمبا ہوتا ہے ہمارا اندھیرہ آہ تقریباً اندھیرہ لیکن جو دیسمبر ہوتا ہے جب تقریباً صورت نکلتا ہے یارہ بجے کی قریب غروب ہو جاتا ہے سادھے تین بجے تو جو ابھی آپ دیکھ رہے اس کا اپوزٹ ہے ہر چیز بلیک ان وائٹ ہو جائے گی صرف وائٹ ہو جائے گی یہ سب گرین لی ہر چیز ختم ہو جائے گی یہ والی جتنی چیزیں ابھی ہم شش کے دیکھ رہے ہیں یہ جتنی گرین لی سب پتے گر جائیں گے یہ سب یہاں پہ صرف سفید روڈ ہوگی اور سفید ہر چیز ہوگی آج بھائی اب ایک اور چیز بتا دیں کہ یہ نماز کا ٹائم کیسے سیڈ کرتے ہیں روزے کا سائد کیسے کرتے ہیں عیدیں کیسے کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ دو ٹائمنگز ہیں ایک تو ہمارے ٹائمنگز ہیں یہاں پہ کچھ علماء نے جو ہے وہ یہاں پہ آئے تھے انہوں نے اپنا فتوہ دی ہے کہ آپ یہاں پہ مکہ ٹائم فالو کریں پورا سال اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ لوکل ٹائم ہی فالو کرتے ہیں ہماری فیملی سارے ہم لوگ لوکل مقامی وقت ہی فالو کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے تو سمر میں پھر یہ بہت لمبے ہو جاتے ہیں مثلا مغرب ابھی ہمارے انکیج میں ہے الیون فورٹی ایٹ پہ اور یہاں پہ گھنٹے کا فرق ہے مطلب کون سا ٹائم کس طرح کا منیج کرتے ہیں جیسے روزے ہیں تو روزے آپ کے کتنے گھنٹے کے ہو جاتے ہیں تو گرمیوں نے روزے بیس گھنٹے کے روزہ رکھا تھا اور ویسے کتنے کے ہوتے ہیں نارمل اگر مدینہ ٹائم پہ رکھے تو مکہ ٹائم پہ تک بن یہ چودہ گھنٹے کے ہوتے ہیں چودہ گھنٹے کے تو آپ چھے ساتھ بھی آئے گا کیونکہ وہ پینتیس سال تیس سال کے بعد آتا ہے نا تو ہمیں ابھی یہاں پہ پندرہ بیس سال ہوئے تو ابھی وہ وینٹر آلا ٹائم آیا نہیں ہمارا ہے پھر کہہ گئے آٹھ گھنٹے کا روزہ ہوگا ساتھ آٹھ گھنٹے کا آجا وہ کم ہوگا وہ چھوٹا ہو جائے گا تو یہ ہے کہ پھر نماز ہے ہماری سمر میں تین مہینے جون جولائی آگست میں عشاء داخل نہیں ہوتی کیونکہ اندھیرہ نہیں ہوتا سوری تو جاتا ہے غروب ہوتا ہے بلکل ہورائزن کے پاس پھر واپس آجاتا ہے تو فجر کی جو صبح صادق نہیں ہے لیکن غروب ہے آتلو شمس ہے تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں مغرب اور عشاء کوئی کٹھا کر لیتے ہیں کیونکہ عشاء داخل نہیں ہوتی آسان لفظوں میں لوگوں کو بتائیں کہ اس کو مرج مطلب کیسے کرتے ہیں کہ دو نمازیں تو ایسے ہوتا ہوتا ہے کہ ہمارے عشاء ٹیکنیکلی داخل نہیں ہوتی یہاں پہ دارکنس نہیں ہے تین مہینے کے لیے اب نماز ہم نے پڑھنی ہے عشاء کی اگر داخل نہیں ہوتی پھر بھی حدیث کے مطابق ہم نے تو یہ قرآن میں پانچ نمازیں پڑھنی ہے تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اس کے کچھ طریقے یہاں تو آپ ایسے کہ عشاء کا ٹائم کو ایسٹیمیٹ کر لو مثلا آپ جو ہے رات کو جو سوری غروب سے تلو کو سات دن کے سات حصوں میں ڈیوائٹ کر دو تو پہلا جو حصہ ہوگا اس کے ختم ہونے کے بعد عشاء سٹارٹ ہو جائے گی ٹیک ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ تقریباً پینٹالیس منٹ چالیس منٹ کے بعد عشاء پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں مغرب پڑھتے ہیں ساتھ ہی تھوڑی دو بات عشاء پڑھ لیتے ہیں کتنے گھنٹے کا فرق رکھتے ہیں اسی میں نہیں ساتھ ہی پانچ منٹ کے بعد اسی ہوت پڑھ لے گی کہ داخل تو ہوتی نہیں تو وہ بھی ایک قسم کے ایسیمیشن ہے اور نارمل جو اگر ہم جیسے پاکستان میں ہوں تو عشاء اور اس کا کتنا فرق رکھنا چاہیے وہ تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پاکستان میں ہوتا ہے کیونکہ آپ کا عشاء کا جو داخل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ شفق احمر جب ختم ہوتی ہے تب عشاء ہوتی ہے تو آپ جس لیری ٹوٹ کے اوپر اور دنیا کے اس کے مطابق وہ فلکشویٹ ہوتی ہے کہیں پہ کم ہے کہیں پہ زیادہ ہے تو ہم لوگ سکسٹی ون پوائنٹ فائف نائن پہنا ہے تو ہمارے بہت لمبا ہوتا ہے اور اندھیروں میں کیا معل ہوتا ہے ادھر صرف سٹی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں سٹی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں لیکن ایسے کیا ہوتا ہے بلکل اندھیرہ نہیں ہوتا یہ بھی ایک عجیب موہا ہے ونٹر کا کہ جب ہمارے سنو ہوتی ہیں گراؤن پہ اور اوپر بادل ہوتے ہیں تو ایک تو وہ تھنڈی نہیں ہوتی اتنی زیادہ اور دوسرا وہ دارک نہیں ہوتا کیونکہ ریفلیکٹ کرتی آپ کی روشنی رہتی تو اتنی روشنی ہوتی ہے کہ آپ بغیر ہیڈ لائٹ کے ڈرائف کر سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا اندھیرہ نہیں ہوتا تو سیونٹی پرسن او دے ٹائم ہمارے گراؤن پہ سنو ہوتی ہے اور اوپر بادل ہوتے ہیں تو موسم بھی صحیح رہتا ہے اور مثل صحیح کا مطلب ہے کہ منفی میں ہوتا ہے بہت ایکسٹریمی چلا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ اندھیرہ نہیں ہوتا لیکن کتنا منفی جاتا ہے اندازن جو ہمارے فرن اس کے اندر ہے فرن ہائٹس کے اندر ہے پہنتے ہیں جیکٹو پہن کے دستانے میرے ابھی چار بچے ہوں بھی کھیرتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اندر آ جاتے ہیں تو جانور کے دن آ جاتے ہیں اٹیک کرتے ہیں ہاں یہاں بھی وہ موس ہمارے بہت ہیں ابھی کیا نام ہے کچھ دیر پہلے ہی میں نے دیکھا موس لیکن وہ عموماً اتنا وہ خطرناک نہیں ہے جو شہر والے ہیں کیونکہ یہ شہر میں پلے بڑے لوگوں سے used to ہیں لیکن اگر ان کے ساتھ جیسے موس کے ساتھ چھوٹا بیبی ہونا تو پھر وہ defensively اٹیک کر دی کہ میرے بچے کو کوئی اٹیک نہ کرے تو یہاں بھی بیئر بھی ہیں کبھی کبھی آ جاتے ہیں شہر کے اندر بھی عموماً یہ پہاڑی کے پاس زیادہ ہوتے ہیں میں کل دیکھ کے یہ ایک میرے جہاں میں رہتا ہوں بھی دیکھا بھائی نے بتایا ہوگا دو سال پہلے میرے نیبر نے بولا کہ تمہاری ڈرائیو میں گاڑی کے ساتھ جو ہے نا بلیک بیئر گھوم رہا تھا یہ جہاں پہ یہاں پہ رہی تو اس نے تصویر ہو رہا تو لی نہیں لیکن یہ کہ آ جاتے ہیں تو اتنے خطر لکھ نہیں تو پھر بچوں اٹھا لے سکتے ہیں اگر یہ نہیں وہ کرتے نہیں عموماً جیسے ہم ان سے دور رہنا چاہتے ہیں وہ بھی انسانوں سے دور رہتے ہیں تو ان کو اگر بچوں کو نقصان نہ پہنچا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ایک دم ان کو سرپرائز کر دو وہ ایک دم ہیں اور آپ ایک دم جاتے وہ دیکھتے ہیں آپ کو تو وہ اٹیک کر دیں گے بچاؤ کا سیل دیفنز میں اور تیسرا ہے اگر وہ جانور نے مارا جیسے موس ہے یا کوئی اور جانور اس کو وہ کھا رہے ہیں اور آپ اس کے پاس اس کی وہ کھانے کے پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ تین چار دن تک اس کو کھاتے رہتے ہیں تو پھر وہ آپ اٹیک کر دیں گے کہ یہ ہمارا کھانا ہم سے نہ لے جائے اب آپ کی جو یہاں کے لائف ہے اس میں سامان کھانا پینہ یہ آپ کا خراب نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ موسم تو ادھر بڑھا اگر آپ باہر بھی گوش نکھ دیں چھ مہینے کچھ نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کو کیا بولتے ہیں اس کو آئیس برن آ جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے فریزے سے زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اچھا تو پھر وہ اس کے پر برن لگ جاتے ہیں آئیس کی وجہ زیادہ سردی کے وجہ سے آپ شروع میں آئے تو کیسے ایڈجس کیا آپ کو ادھر پہلا سمر میں آئے ہم نے دکھا جنت میں آگے وہ اٹلانٹا جورجے میں وہاں پہ گروپ رہے ادھر چھوٹے تھے تو وہاں پہ آئے پہ پہاڑیاں نظر آئیں اور وہ جانور ہم نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم کو یہ میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب سمر میں ہم لگائے تو میں گھنٹوں بیٹھا پہاڑیوں کو دریا کو دیکھتا رہتا تھا اتنا مزہ ہے اب بھی مزہ آتا ہے ٹھارہ سال ہوگے سترہ سال اب بھی میں بیٹھ جاتا ہوں کئی بار گھومتا بس دیکھتا رہتا ہوں اسے بہت دھرنوں کا پانی دریا عجیب واقعی بہت دریا عدرت کی میوزک جو ہے وہ آپ سننے صحیح بات اور اس دوران آپ تلاوت کریں کوئی کیا مزہ میں زندگی میں ڈرائیو میں رکھتا نہیں ہوں میں پورے راستے رکھتا رکھتا آیا ہوں فیئر بینک سے انکریش اور دل بھی نہیں اور سچی بات ہے میں کبھی بھی مطلب ایک ہوتا ہے نا ہوم سکھنے ایسی گھر کی یاد دی فرس ٹائم مجھے ایسا ہوا ہے کہ میرا دل نہیں کہہ رہا کہ میں واپس جا کروں اور اس کو ایکسپلور کرنے کا دل کر رہا رہا ہم آپ کو گلیشر پر لے کے جائیں گے یہاں سے دور ہمارے پاس فور ویلرز ہیں جو ایٹی ویز ہیں چالیس تیس چالیس میر دور اس پہ جاتے ہیں پہاڑوں سے ہوتے ہوئے بلکہ میں کوئی فوٹیج دکھاؤں گا میں کچھ دن پہلے ہی آیا ہوں وہاں پہ گیا سب کے میرے چار بچے ہیں فارو بھائی کے سات بچے سے سب کے بگ فیملی ہیں تو ہم ایک جگہ پہ کٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ بہت برحال اچھا ہوگیا یہ تو انٹریسٹنگ بات ہے اب اچانک ہم ٹرپ کرنے جا رہے ہیں آتب بھائی نے کہ ایک ٹرپ کر جلدی جلدی میں اور یہ ٹرپ ہوگا جو میرے لئے بھی یادگار ہوگا انشاءاللہ اور بھائی ساتھ ہیں تو ہم جا رہے ہیں وہاں آپ کو بھی ساتھ پہاڑوں کے درمیان میں ہے اور وہ ریفلیکٹ کرتی ہے پہاڑی اس کے اندر تو اس کو میرے لیک اکس جو ہے وہ پورا نظر آتا ہے بہت خوبصورت نظر آتی یہاں سے کتنے منٹس کی ڈرائی یہاں سے تقریبا وہ ہوگا کوئی اللہ بھلا کرے پہنتیس مائل دور ہوگی یہاں اور انشاءاللہ وہ جگہ دکھائیں گے ساتھ ایک دو اور جگہ ہے اگر مناسب ہوا ٹائم ملیا تو پندرہ منٹ وہاں سے پہاڑی کے اوپر لے کے جائیں گے تو وہاں پہ ہائک کرتے ہیں ہائک تو چھے گھنٹے کی ہے لیکن جو پوائنٹ جہاں سے گاڑی پار کر کر پہاڑی پہاڑی پورا اندر خلاف پہاڑی کے اندر بہت خوبصورت ماشاءاللہ تو چلیں بھائی آج خوبصورت سفر کرتے ہیں یہاں سے اور اس کے بعد ایک امرجنسی ٹرپ بھی ہو گیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں بھی تو اس ویلوگ کو ضرور اند ہمارے میری بہن کے بیٹے ماشاءاللہ وہ ساتھ مکم بھائی بس کیا کریں نصیب میں ہوا میں ٹھیک ہوں آپ ہوتا ہے ٹھیک ہے شکر ہے ہم ٹھیک تھا میں آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں دیکھیں مسئلہ یہ کہ مجھے لکھنا انگلی شکرہ تو آتا ملاتا ہے ملاتا ہے ملاتا ہے اب دیکھیں یہ آپ کی محبت ہے اور بھائی بھائی سے ملاقات ہو گیا اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام اللہ بھائی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے مجھے بہت ملاقی جتنی آپ وہ فارم اس پر جاتے ہیں وہ میں دیکھتے ہیں بلکہ ان کی ابو سے پر سے ذکر کر رہی تھی میں نے کہا یہ دیکھو وہ فارم اس پر گیاں وہ جو آپ نے بنائی تھی بہت بڑا کسی نے وہ خریدے ابھی وہ باومان میں بلکل بلکل وہ میں دیکھتے ہیں میں نے کہا کتنے جا کے وہاں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس پر اندھے نے کہا کہ جو اپنی دیکھتا لیے ہی کلا کہ ہی دیکھوں کہ تم جو سوجا کر رہا ہے بہت برندہ پر اندھے کہتا بہتekkür رکی صاحب vaiت برندہ آپس کی کوش کذائے بہت آؤ بہت میں نے کہنہ میں دیکھائی سوجا جا کرڑا ہے اسے ایدے سے ہے پراندے ju抱 ملکہ دبارے ہیں دیکھ generalized نہیں chairs ہاں اور ہر چیز الگ الگ لگ رہی ہے ڈرائیو کر رہا ہوں تو دنی دن میں تو مجھے تو بڑا مزہ آیا ہے تو آپ جنت میں رہ رہے ہیں نہیں ہم نے بولا آپ فیرلی لے کر رہے ہیں ہم نیکس ٹائم میں آؤں گا انہیں ہمیں لے آؤں گا پہلے تو خود ہم تو کراچی ویسے بہر آئے ہیں ایدھر تو ہسٹن لیکن یہاں تو یہ کسنوں میں زیادہ بال نہیں بلا گا تو آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہے نہیں بہت اچھی لگتی ہے وہی تو مسئلہ ہے کہ میں بس کچھ لیکنی سکتا ہے لیکن میں آپ کی ہر ویڈیو دیتی ہے ابھی پی سبح جاں میں نہیں دیکھتا ہے میں کمرے میں گئی بچے آئے ہیں تو کافی ہے گھر چھوٹا ہے میں کمرے میں میں کہا دیکھوں دیکھیں کہ میں مطلب چاہم گئنے کوئی ویڈیو دیکھی تو جب میں نے دیکھا نہ ہے ہے یہ تو ہمارا ہی از گھر آگرہ ہے مجھے فاروق کا از گھر آگرہ ہے وہ اسد کا گھر آگرہ ہے میں نے جلدی دل دینا آتو کو اس کی کال بلکہ آگی میں نے کرنے لگی اس کی کال آگی تو میں نے کہا تھے مجھے اس کی میں نے ویڈیو آپ کے دکھائی تھی مٹیاز چانگر کی وہ ادھر آیا ہوا ہے فاروق کی در آتا دمی میں نے سرپرائز دینا تھا آپ نے پہلے ویڈیو دیکھ لی یہ دیکھیں کہاں کہاں سے اس ویڈاگنگ کے حوالے سے کتنی مجھے محبت اور اپنا حیات مل رہی ہے پوری فیملی آتو بھائی کی فاروق صاحب کی اور بھائی سارے آئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے آپ کی باقی فیملی آل ہے یہ سسٹر آپ کی بیٹی شکاگو سے ایک آئی ہوئی ہے شکاگو سے ادھر آئے ہیں اور لیک پہ ہمارے پاس تو کینجر لیک ہے بس یہ والی لیک آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے پہاڑوں کے بیچ میں اس کے دامن میں اور یہاں آپ پیکنک بنا لے آیا آپ بیٹی شکاگو سے آئیے نا بارشی ہو رہی ہے انکرچ میں آپ کو دیکھیں نا بارشی گھر کی در بارشی ادھر نہیں ہے تو ہم نے بچوں کو گھما لیتے ہیں نینی زبر دست ہے میرا نصیب ہو گیا اگر آپ دو دن اور رکھتے ہیں تو اید والے دن ابھی ہماری ماشاءاللہ پوری فیملی کٹھی ہونی ادھریں گے پورا قبیل ہے ہمارا میرا نصیب تھا آپ سب سے ملنا اور میری بخواہش تھی کہ میں ایسے ایسے لوگوں سے جا کے ملی لے کے آئے ہیں انشاءاللہ میں ہوں گا کیونکہ ابھی میں خود دیکھ کے گیا ہوں کہ کیا ہے تو اب مجھے آسانی ہوگی ان کو گھومانے میں میں نے آپ کی ویڈیو دیتا ہے میں یہی کہہ رہی تھی میں نے کہے یہ کہہ رہی ہے اللہ یہاں بھی کوئی رہتا ہے اب اس کو کیسے ہم بتایا ہم بہت ادھر پاکستانی رہ رہے ہیں چالیس پتاز بندے ہم جو رہ رہے ہیں لے کر دیکھا ملاقات ہوئی گا میں نے گیا نا بنگالی کے ہوتل پہ میں نے ان سے ریسٹورن پہ پہلے یہ پوچھا میں نے کہے کوئی پاکستانی جانتے ہو یا انڈین یا کہہ رہاں انڈین کم آتے ہیں پاکستانی ہیں تو میں نے کہا پھر مجھے ملنا ہے اگر انڈین ہے تو اب بھی بتا اور پاکستانی اور میں نے کہا بنگالی کہہ وہ بہت کم ہے تو تین سو کے قریب مجھے پاکستانیوں کا پتا چلا میں نے کہا میں ملوں گا تو صحیح پھر اللہ نے ملا لیا تو اس طرح سے نصیب ہوتی ہے گاریوں میں بھی گاری والی بھی میں نے ویڈیو آپ کے دیکھتے ہیں ابھی تو میں سویا بھی اسی میں ہوں ایک رات پوری راستے بھی لگا کے سویا ہوں یہ وہ تو بڑا مزا لیا میں نے تو چل لیں میری پیداش وہاں پہ سنگڑ کی ہے ہاں میں سنگڑ کیوں نا سندھی ویسے مجھے آتی نہیں ہے یہی آتا ہے تنجنال اچھا ہے باقی فیملی ساری سندھی بولتی ہے سنگڑ شہر میں پھر ہماری آگے گھوٹ سی پنجابیوں کون سی ہے چک ست نمبر میرے سپورٹ سارے دوست ہیں پنجابی وہاں کے تو پنجابی سارے جتنے بھی ہیں وہ سندھی بھی بولتے ہیں ساری فیملی بولتی ہے پرچی آگے تھے بہت پہلے پھر بلا علمی آپ کی بہت مہربانی اور آپ نے اتنا پیار دیا ہے اتنی اپنا ہے دیئے تو میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے اور اسپیشالی بھائی کا تو جس نے اتنی ڈرائیو کر کے ادھر آئے آجا ہے ادھر جھیل پہ بنوائے یہ پرندہ تھا کہ تو تو سو جا بابا یہ بڑے تنک ہے ادھر جو ہے اتنے ہر جگہ ہمیں فشنگ کرنے جاتے ہیں یہ رات کو سونے نہیں دیتے کیونکہ میں تینٹ لگائے ہوتے ہیں یہ سونے ہی نہیں دیتے یہ پہاڑ بھی اچھے ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں وہ پیچھے سے ویادی کھا یہ مجھے بہت ہے بادل دے گے نا کتنا بڑی بات ہے یہ بھی تو کتنے گھنٹے گی ان کو بھی آٹھ گھنٹے گی یا یہ سارے پرندے وگرہ یہ سارے نیچرڈ یہ بہت زیادہ نیچرڈ جگہیں تیرنا بھی آتا ہے یہ مرضی اللہ یہ متوفر ہے یہ جوڈیا فلوڈا سے سٹارٹ ہوتا ہے کیلپورنیا تک اور صرف 10 پرشڈ یہاں پر یہ روڈ ہے امریکہ کی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے امریکہ کے سائز ہے پہلی زمین اٹلانٹا جوڈیا سے آئے تھے تو ہم نے یہ سنا تھا یہاں سردی بہت ہے لوگ سردی برف ہے جم جاتے ہیں ہم بچے پریشان ابو کو نہیں وہاں جانا میں بولوں نہیں ہم یہاں جانا لیکن جب ادھر آئے ہیں آپ کو اجرک پہنی ہوئی ہے مجھے خوشی ہوئی ہے اجرک حقین کریں میرے جو سوٹ کے سن پاکستے جانتے ہیں تو میں نے شانی کے طور پر نا اجرک کے لگائے ہوئے تو جب ائرپٹ کریچی پہ پہنچی نا تو کسٹما دیکھے کہتا ہے میں نے سمان آکے جب کیے تو کہتا ہے آپ جرک سندھ کی باندھی تو میں کیا ان کو کھولنے میں نے بڑی بات ہے اسی لئے میں نے باندھی ہے نہیں میں نے پورے ٹوپی فاروق بھائی کو دیکھی اجرک آپ کو دیکھی اور باقی یہ نظار خدا کے ادھر ہیں بڑی بلکل بلکل اور پوری خوبصورت سردامین ہے یہاں کی یہ مرر لے گا اب یہ ریفلیکشن اس کا آئے گا نیچے اب امال یہ سورج ہوتا ہے تو ابھی تو آپ کے پاس ٹام نہیں ابھی آکے فروغ بتا رہا تھا کہ سلائٹ آتا ہاں میری چاہم میں ابھی نکل رہا ہوں ادھر ایک نا وہ اسی اتھے جاؤں گی نا وہ کیا نام ہے اس کا آبشار آرہی ہے وہ اچھا وہ جلی فال ہے ہاں فال وہ جو تھوڑا پیدل چل ٹھوڑا ثلڑا سچ ہائل دیکھتے ہیں ہاں بہت اچھی فال ہےنہ سچے دیکھتے ہیں تو آپ کب کتنے ٹائم سے آنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو موقع ملے اچھی اپرچونیٹی بزنس کی ملے یا کوئی پرابلم پیسے کا نہ ہو تو آپ امریکا کی کونسی ستیٹ کو پسند کریں گے رہنے کے لیے اچھا ہے مجھے اچھی بیائیی shake اچھا ہے ہوسٹن میں こئی نہیں آنے کے لیے تیارت غزونو ہوتا ہے مجھے یہاں کے ونٹرز بلکل نہیں پسند کروں گی کیونکہ یہاں ونٹرز میں لائف بہت آپ کی ہی ہو جاتی ہے انڈورز میں سکول میں تیج کرتی ہوں بہت لیمیٹیڈ ہو جاتی ہے تو کیا مطلب پھر بھی نیچر دو ہے برف ہے پہاڑ ہیں ہریالی ہے سکون ہے یہ نہیں چاہیے جھرنے ہیں پاکستان کو کیسے مس کرتی ہیں وہاں کون سی چیزیں جو آپ مس کرنا چاہیے ہیں مکرستان کو زائر ہے پاکستانی ہے کیا زیادہ یاد آتا ہے ہج گاؤں ہمیں کاؤں گاؤں ہمیں مکرہ کون سا گاؤں ان کو بکرہ یاد آگیا ہے اچھا اور یہاں آپ نے حج کی یہ جو ہے قربانی کی یہ بکرے تکرے نہیں دیکھے نا نہیں رکشہ 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 وہ گاؤں کہاں ہیں؟ گجرات گجرات آپ کا اپنا گاؤں اتنا خوبصورت ہے گجرات کا تو صحیح دبردست اور وہ آپ بھی کراچی تو سب سندھ کے لوگ ہیں اور صرف گجرات کو کون مس کر رہے ہیں اس کا ددیال ہے صحیح جاتے ہیں وہ گاؤں میں جاتے ہیں یہ کراچی کو مس کرتے ہیں مجھے بھی سارا ہمارا تھا کراچی سے کشم ورسک لیکن یہ کہ مس تو ہم بھی کر رہے ہیں لیکن یہ والی دھرتی بھی دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورت بنائی ہے اور ہم اپنے صوبے کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا اپنے ملک کو بھی خوبصورت کر سکتے ہیں خاص کا جب پیچھے اپنا پیارا بچھڑ جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے میری امی کا انتقال ہوا میں نہیں جا سکی یہ دو کس بڑی میرے دو بھائی ایک بھائی کی طرف ادھری تھی دو بھائی میرے ہوئے ہیں میرے جوان بتیجے قتل دو کہ میں نہیں جا سکی تو ظاہرہ جب اس طرح کا بینگ گئی ہوں تو پچھلے دو ساتھ پہلے تو بینگ کا انتقال ہوا تو میں ادھری تھی ایک دن پہلے تو جب یہ بات ہوتی ہے نا یہ جو شکاگو میں رہ رہے ہیں نیویارگ میں ان کو بینیفیٹ یہ ہے کہ ان کو فلائٹ مل جاتی ہے پھر بھی ڈائریکٹ دوبائی اور پاکستان یہاں والوں کو تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیکھنی پڑتی ہے بہت زیادہ خاص ہوئے بچےوں ساتھ میں مثال کے طور پر یہاں سے پہلے جانے پہلے پہلے ساڑھے تین گھنڈی کی فلائٹ پھر وہاں سے دوبائی کی ہے چودہ پندرہ گھنڈے کی دوبائی سے پاکستان تابنے پھر ب سے ٹھونڈ بٹریوں میں کنیکٹڈ فلائٹس کا بھی بروبältم آپ کو دو تین دو دین لگتے ہیں بہت زیادہ تکا یہاں سے جائیں تو تو کریا بہت زیادہ لگتے ہیں ہاں سے جائیں ہی چھکاگو سے میں یہ کہ ہار روز ڈیفرنس جاتی ہیں آن بلکل او میسے۔ ہیسٹن میں سے ہیسٹن پی آئی ہے آپ مرے خواب یہ نہیں ہوتا ہیسٹن میں میں پی آئی ہے نہیں ابھی صرف ایمریٹس اور قطر آہ پہلے تو پیا کوئی مہد بھی ہوتی تھی تو فری لے کے جاتے تھے اب تو وہ بھی نہیں یہاں جینا بھی مشکل ہے تھوڑا لیکن مرنا اس سے سب سے بڑا مشکل ہے چلیں ملکات ہو جیے آپ سے انشاءاللہ نائس میری گی سر شکاگو بھولی شکاگو شکاگو ایک دو دفا پاکستان سے ادھر آئے گاؤں میں آنا ہے نا تو ادھر ہی ہے اور پورا امریکہ سیم ہے یہ میرے کو ڈیفرن لگا ہے چلیں بڑی مہربانی اللہ حافظ شکاگو 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 خوز مارگو ای مشیل ای 밀راید شکاگو ٹھلین شکا تبھی شکاگو اور کریڈٹ گوز تو ہمیں تو بہت خوش ہوئی ہے کہ ہاں کو گھوم پیرا سکے نہیں نہیں گھوم تو لے لیا ہم نے گھومیں گھومیں تو سہی یہ مسئلہ نہیں ہے گھوم لیا ہے ہم ہمارے ساتھ نہیں ہوئی نا وہ تو آپ خود گھومیں پس زبردست ہو گیا نیکس ٹائم آئیں گے مچھلیاں پکڑیں گے مچھرے بن جائیں گے اور کیا بھائی مچھرے ہی ہو سکتے تو چلے بھائی ابھی ائرپورٹ